نا تو یہ ہے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شب بزمِ ادایت پہ لاکھوں سلام یہ نا آتا ہے پتلی پتلی گلے گدز کی پتیاں ان ہوتوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام یہ نا آتا ہے نا آتا ہے کہ نبیل اسلام کی آپ تعریف کرے آپ حضور سے مدد مانگ رہے ہیں آپ حضور کا دل دکھا رہے ہیں بلکل اس طرح سے جس طرح کرسچن عیسیٰ ابن مریم کو جب خدا کا بیٹا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تم عیسیٰ ابن مریم کا دل دکھا رہے ہو ان کی یہ تعلیمات نہیں تھی اور نبیل اسلام کی حضور سے بخاری میں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلاند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا اور مسند عامل میں حضور سے اللہم اللہ تجعل قبری وطنی یعبدو اے اللہ میری قبر کو اے ثبت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجہ شروع کرتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث اے نبیل اسلام اپنی وفات کے دنوں میں جب آپ کی بیماری چل رہی تھی بار بار اپنے چہرے اقدس سے چادر کو ہٹاتے اور پاس پانی کا پیالہ تھا اسے ہاتھ گھیلہ کر کے چہرے پر ملتے اور بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے اور ساتھ فرماتے اللہ کی لانت و یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور بخاری مسلم میں اس کے ساتھ یہ اممہ ایشہ کے الفاظ ہے اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبیل اسلام کی قبر کو زیارت کے لیے اپن چھوڑ دیتے یعنی حجر ایشہ کی میں دیوار بھی گرا دیتے اممہ ایشہ کے دیئے تاکہ لوگ زیارت کر لیکن ہمیں خطرہ تھا اور حضور ہمیں ڈھرا رہے تھے پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام کی تین بیویاں حضور کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں آخری وقت میں امہ حبیبہ امہ سلمہ اور امہ ایشہ یہ دو سینئر بیویاں ہیں امہ سلمہ اور امہ حبیبہ کیونکہ انہوں نے حجرتِ حمشہ کی بھی ہے اپنے ایکس ہزبنٹس کے ساتھ اور وہ ذکر کرنی تھی جب ہم حمشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کے ایک گرجہ دیکھا تھا وہاں پہ تصویریں لٹک رہی تھی نبیل اسلام تکلیف میں لٹے میں اس حال میں بھی آپ سے سبر نہیں ہوا آپ ایک دم متوجہ ہوئے اپنی بیواری کہتا ہے آپ نے میں یہی ہمیں خرابی تھی جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا نیک آدمی مر جاتا تھا اس کی قبر کے پر مسجد بنا لیتے تھے پھر تصویریں لٹکاتے تھے قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے اور مسلم شیعہ میں حدیث ہے جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبیل اسلام نے اپنی وفاظ سے پانچ دن پہلے فرمایا تھا دیکھنا میں تو میں خبردار کر رہا ہوں اگلے لوگوں میں جب کوئی نبی یا نیک بندہ فوت ہوتا تھا اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے میں تو میں اس کام سے منع کرتا ہوں نبیل اسلام کو تو آخری وقت میں ایک ہی ٹینشن ہے کہ میری قبر کو کوئی بوت نہ بناے میری قبر کے اوپر کوئی پوجہ پاتھ نہ کرے یہاں تو انہوں نے بابوں کی قبروں کے اوپر جو ہے وہ حدر کوئی جھکتے ہیں حالانکہ خود آلہ حضرت نے لکھا ہے کہ حدر کوئی جھکنا حرام ہے قبر کو بوسا دینا حرام ہے انہوں نے لکھا ہے کہ دو اقوال ہے لیکن وہ کہتے ہیں احوت یہی ہے کہ بوسا نہ دیا جائے احوت یہ نہیں احتیاط اسی میں اور کہاں ٹچ بھی نہیں کرنا اور حدر کوئی جھکنا انہوں نے کہا حرام ہے تو سیدھا جاگے گرتے تو یہ مطلب آلہ حضرت کی بھی یہ تعلیمات نہیں تھی ہم آلہ حضرت کی ہر اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جو ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہی ہیں کہ صحیح بات کی آپ نے تصدیق کرنی ہے جی نات خانی میں ہم تو یہ نات پڑھی ہوئی ہے میری تو ویڈیو میں ریکارڈ ہے پیش حق مشدہ صفات کا سناتے جائیں گے یہ بھی میں نے نات پڑھی ہے شفاعت کیا آپ ملکن نہیں ہیں ہم شفاعت کے ملکن ہیں ان لوگوں کے حق میں جو شرک کرتے ہیں کہ آپ کو شفاعت نہیں ملنی شفاعت ہمارا حق ہے ہم موحدین ہیں ہماری پوری امت کی تکفیر کر رہے ہیں نہیں پوری امت کی نہیں کر رہے ہیں اب آپ نے چونکہ سیدھا کہا ہم شفاعت کے ملکن ہیں تو ہم بتا رہے ہیں کس کے ملکن ہیں آپ ہی ملکن ہیں مخاری مسلم میں حدیث موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جو دنیا میں اس نے کر لی میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے میں اس دعا کے ذریعے قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور میری شفاعت میں سے میرے ہر امتی کو حصہ ملے گا سوائے اس کے جس نے شرک کیا ہوا یہ نبی کا فرمان ہے یہ میرا کہنا نہیں ہے میں وہ آگے آگے میں جاتا ہوں تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ مشرک کو شرک شرک کا نام تو لینے دیں آپ لوگ لرجی کیوں ہوتے ہیں اگر آپ نہیں کر رہے تو لرجی کیوں ہوتے ہیں آپ نے گستاہی کے فتوے لگائے میں تو کوئی لرجی نہیں ہوتے تو جواب دیا ہے کہ یاد یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے آپ بھی تسلی سے سنیں کہ بھئی نبیل اسلام نے کہا کہ مشرک کیلئے شفاعت نہیں ہے شبہ مراج عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبیل اسلام کو تین توفے ملے ہیں نمبر ونگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازوں کا گفت دیا نمبر ٹو سورة البقرہ کی آخری دو آیات اور نمبر ٹری آپ کا جو عمتی شرک نہیں کرتا ہوگا میں اسے بخش دوں گا یہ تین توفے آپ کو شبہ مراج ملے ہیں تو شرک بڑا سیسٹری ویش ہوئے ہیں اچھا مجھے بتائیں یہ درباروں پر جا کے جو سیدھے جا کے گر رہے ہیں لیکن مجھے بتائیں یہ وابی ہیں جو گرتے ہیں یہ ہے کس کی مخلوق ہے مطلب جن کی ہے کوئی سمع لیں نا جی کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اور ان مزارات کے اوپر ان کاموں کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے آپ روکتے ہیں اچھا آپ روکتے ہیں آپ کو مبارک ہو آپ جیلم ہی تشریف لیں جیلم میں بھی اس وقت درجلوں مزارات ہے جہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں یہ خدمت کس نے کرنی ہے یہاں پر جلسے جنوس تو برلوی کرنے کے لیے تیار ہے لیکن یہ سارے کے سارے جو سرکس اور میلے ٹھلے لگ رہے ہوتے ہیں اس کو رکھوانے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے اگر کوئی اعلیٰ دیس رکھوائے گا اس کو کہتا ہے یہ بزرگو کا ملکر ہے آپ روکنے کوئی نہیں ٹھیک ہے اور کسی کو روکنے نہیں دیتے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم تو علمی جہاد کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے اس سے بچ لیں تو ہم کوئی ملکر نہیں ہے نات خانی کے ہم کہتے ہیں نات پڑھیں یار نبی الاسلام کی تاریخ بیان کریں آپ کو مشکل فشاہ اور حاجت روا اس اعتبار سے یعنی بنا کے پکارنا اور آپ سے دعائیں کرنا ٹھیک ہے یا رسول اللہ انذر حالنا صحابہ نے تو نہیں کیا بخاری بسم عدیس ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا انہوں نے شہید ہوتے وقت کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی حبر کر دینا ہم ان کے دین پر ثابت قدم ہے اور اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہمارا رب ہم سے راضی حضور دنیا میں موجود ہے اور صحابہ اکرام یار سل اللہ یہ حضور حالانہ نہیں کہہ رہے ہیں اس ایک حدیث نے تین عقیدے کلیر کر دی اور اس میں الفاظ ہے بخاری میں کہ حضرت جبریل نے آکے خبر دی کہ آپ کے صحابہ کو یوں دھوکے سے شہید کر دیا گیا اور انہیں کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا یعنی صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کو عاظر ناظر نہیں مانتے تھے عالم الغیب نہیں مانتے تھے اس اعتبار سے اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے مدد بھی نہیں مانتے تھے بلکہ انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا نبی کو جب اللہ بتاتا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ سے ہی تجمع کیا ہے اے خیاب کی خبریں جینے والے ٹھیک ہے نا تو خیاب کی خبر تو نبیل سام دیتے ہیں اللہ کے اپنانے سے